محمد رسیدہ شہریوں کے لیے وزیراعظم پاکستان، حکومتی اداروں، پالیسی میکر سے دردمندانہ اپیل 65 سال کی عمر کے بعد سینئر شہریوں کو طبی بیمے کا حق نہیں ہے ای ایم آئی پر قرض نہیں ان کا کوئی ڈرائیونگ لائسنس نہیں کمزور جسمانی صحت یا کسی بیماری کی وجہ سے کوئی نوکری نہیں دی جاتی ہے حد تو یہ ہے کہ بڑھے ماں باپ کو بچوں کے رحم و کرم پر انحسار کرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے ان کی بخا کے لیے کوششیں نہیں کی جاتی ہیں حتی کہ ہر قسم کی اشیاء کی خریداری پر سیلز ٹیکس اور نہ جانے کون کون سے ٹیکس وصول کیے جاتے ہیں اور ان کے عوض ان مؤمر شہریوں کو کسی خسم کی کوئی سہولتیں فراہم نہیں کی جاتی ہیں کیا یہ اس ملک کے بزرگ شہری نہیں ہیں جن کی زندگیوں میں کوئی ایک حکومتی ادارہ ان کی ذمہ داریاں سنبھال سکے اور یہ کسی پر انحسار نہ کریں یہ اپنی جوانی میں دوران ملازمت تمام ٹیکس ادا کرنے کا جواز رکھتے ہیں اور حکومتی ادارے ان سے ہر قسم کا ٹیکس وصول کرتے ہیں ہماری حکومتیں غیر متعلقہ اسکیموں پر کروڑوں روپے خرچ کر دیتی ہیں لیکن اس ملک کے ضرورت مند بزرگ شہریوں کے لیے کبھی کوئی خاطر خواہ ریلیف کا منصوبہ نہیں بنایا گیا پاکستانی سینئر شہریوں کو اختدار کی کرسیوں پر براجمان ہونے والے حکومتی اداروں پر اور ان نشستوں پر بیٹھنے والے حکومتی افراد پر انتہائی افسوس ہے اور علمیہ کی بات یہ ہے کہ آج تک کسی کو اس بات تک کا احساس ہی نہیں ہوا اس پیغام کو سوشل میڈیا پر ضرور شیئر کریں اور اپنے ان موامر شہریوں کے حق میں اسے ٹرینڈ بنا دیں تاکہ کم از کم حکومت تک اس پیغام کو پہنچانے کے لیے آپ اس کے ساتھ وابستہ ہو جائیں موسیقی موسیقی